دیکھری پہچان کرشی اور سبزیوں کے لیے بنی ہوئی ہے ایسے میں سورج پور کے کسان اپنے آردھے کستی کو صدھارنے کے لیے فلو اور سبزیوں کے لیے نئے نئے پریوک کرتے نظر آ رہے ہیں جہاں ان دنوں سورج پور میں تربوج کی کھیتی سے کسانوں کے لیے فائدہ کا سوادہ بن رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کسان بڑے پیمانے پر تربوج کی کھیتی کر رہے ہیں اور بھی پرابراغت کھیتی گیہوں اردھان کستان پر نگری فصلیں اگاں رہی ہیں اور تربوج خربوج خیرہ ککڑی کی کھیتی شیطر میں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں اس سے پہلے جیسے تربوج نہیں لگتا تھا تو ہم لوگ گھرنا کا کھیتی کرتے تھے جب سے کارکھانا چلو ہوا پیرہی کرنا بند کر دیا تو ہم لوگ گھرنا لگانا سوڑ دیا کہہ کہ گورمنٹ سپلائی ہے وہاں جانے نہیں دیتا ہے یہاں سپلائی کرنے پر لیور پر آپ سمجھ نہیں مل پاتے ہیں وہ اپنے ہی ساب سے لیتے ہیں پہلے اکار دو کھیتا لگاتے سے تو ہم لوگ دیکھے دھیرے دھیرے لگاتے چلے گئے اب دریپ کا جو بیوستہ مل گیا اسے سوڑ دھا پر گیا اب چودہ اکار میں پانے سیسے اکیلے میں کر لیتا میں یہاں چانے کے بعد مجھے لگا یہاں پر تربوج کا کھیتی کا بہت اچھا ہے کیونکہ تربوج آج کے دین میں پورے انڈیا میں اس سے زیادہ کیاس کرب نہیں ہے سکسٹی یا سکسٹی پھائیو دیر میں یہ ایک اکر میں کڑی بن دو لاکھ تک دھائی لاکھ تک حائدہ کرتا ہے آج کے بندیس کے انڈیا میں ایسے کوئی کرب کوئی فائد کوئی ایسی دیویل نہیں ہے جو تربوج کے آگے حائدہ دے میں یہاں کا تربوج میں نے کئی راجیوں میں نے بھیجا اوڑیسہ بھیجا یوپی بھیجا گجرات بھیجا اور کلکتہ بھیجا میری نظر میں تو تربوج کی کھیتی اتنی اچھی ہے کسانوں کے لیے کیسان پرونٹ اس کو بڑی اچھے سے کرتا ہے ساسن سے کچھ اچھی بہت ستھائیں ملتی ہیں تو اس سے اچھی تو کوئی کھیتی نہیں کیونکہ یہاں کا کلائیمنٹ تربوج کی کھیتی کے لیے بہت اچھا ہے اور اس میں بہت اچھی انکم ہے کسانوں تربوج کے لیے کسانوں نے جب بھی کوئی کوئی بھی فل ہوتا ہے کوئی سبسی ہوتی ہے جب اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے جب بہتر آئے ملتی ہے تو ابھی شروع سے جو کسان اس کی طرف آکرشید ہوتے ہیں اس کو لگاتے ہیں اب ہمارا اب یہ بھی ایک جو ہے درنیتی بنانی ہے بہت آوش ہے کہ جب اتنے سارے کسان تربوج لگا رہے ہیں تو اس کا مارکیٹ میں جو ہے ریج کمنا ہوں اس کے لیے ان کو منڈی سے لنگ کرنا بہتر مارکیٹ اپلت کرانا اور ان کو سنڈٹیج کر کے جو ہے ان کا بارگیننگ پاور بڑھانے دور کے منا ہرک